آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَاسْتَوَى جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تخلیق فرمایا اور آسمان کی طرف توجہ فرمائی فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اور اللہ رب کریم نے طبقاً انطبق سات آسمان تخلیق فرمائے وَخَلَقَ الْعَرْشَ اور عرش کو پیدا فرمایا تو کتب علی ساق العرش تو اللہ تعالی نے عرش کے پائے پر لکھ دیا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا جس میں آدم اور حوہ علیہ السلام رہنے لگے فرمایا فَقَتَبَ اسْمِ اللہ نے میرا نام لکھ دیا عَلَلْعَبْوَابِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْقِبَابِ وَالْخِيَامِ اللہ نے میرا نام جنت کے دروازوں پر جنت کے درختوں کے پتوں پر جنت کے قبوں پر خیموں پر اللہ رب کریم نے ہر مقام پر میرا نام اپنے مبارک نام کے ساتھ لکھ دیا گویا کہ حضور علیہ السلام کی ملاد کا ذکر اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ تعالی نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا وقت صبح صادق میں طلوعِ آفتاب سے قبل کا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علی القرآن اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر نزول قرآن ہوا قرآنہ